اس کے ساتھ آگے بھی جو ہے وہ نیکسٹ ویک ریزلٹ سیزن کنٹیو رہیں گے بہت آرسے کے بعد اور بہت مہینوں کے بعد مارکٹ کے لیے بہت اچھا ویک رہا یہ فائیڈے والا سیشن جو آج کے دن کا سیشن تھا بہت اچھا رہا اور مارکٹ اس ویک ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی اسلام علیکم ویکلی ریویو کے ساتھ میں ہوں یہ سفصائد اس ویک بھی مارکٹ جس طرح پر فارم کی ہم پیچھلے اپنی جو ہماری ویڈیوز تھی اس پہ ہم آلیٹی ڈسکس کرتے ہیں کہ چیزیں آگے بہتر نہیں لگتی اور مارکٹ جو ہے وہ پریشر کے اندر جو ہے وہ نظر آئے کی خاص اور پہ پولٹیکل اور اکنومیکل کنڈیشن جو پاکستان کی ہے اکنومی سائٹ پہ وہ جو ہے بڑا پریشر دی رہی ہے اس کے علاوہ آب لاسٹ ویک ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کی جس طرح ایک تکلری ہوئی اور جو کچھ جو ہے ایک افمائے پھیل رہی تھی اور اس طرح کی چیزیں تھی وہ جو ہے دم ٹوڑ گئی اور اس ویک جو ہے نیو آرمی چیف نے جو ہے وہ اپنا ایک آدہ بھی جو ہے وہ سمال لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس سائٹ پہ جو ہے تھوڑی سی کلیارٹی آگئی اور چیزیں جو ہے بہتر ہو گئی لیکن ابھی پولٹیکل اور اکنومی سائٹ پہ جو ہے وہ چیزیں ابھی بھی انڈر کنٹرول میں نہیں ہے خاص روپے پولٹیکل کی بات کریں تو امیان خان صاحب نے جو ہے پنجاب اور اکی پی کے اسمبلی جو ہے وہ اسے تحلیل کرنے کا کا ہے اور اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر آگے کیا آپشن ہوتے ہیں الیکشن کمیشن پورے ملک میں الیکشن کرائے گا یا پھر جو ہے اوورال جو صرف انہی اسمبلی کے اندر جو ہے انہی صوبوں کے اندر جو ہے الیکشن ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آج جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کو بھی جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دی گئی اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ آئیں اور بیٹھ کے جو الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کرتے ہیں اور اسے بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرتے ہیں تو آنے والے اگلے ہفتے کے اندر یہ دو تین دن کے اندر یہ ڈیویلپمنٹ ہوگی اور جو بھی اس میں اپ ڈیٹ ہوں گی وہ سامنے نظر آ جائیں گی اس کے پاس جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایکنومک کنڈیشن ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ فوراں تو حل نہیں ہوں گی ایکنومک کنٹینسٹی پریشر آ رہا ہے آج کچھ پوزیٹیف خبر آئی ہے سعودیار اپنے جو تین بلینڈ کے ڈیپالٹی سٹریڈ بنک کے پاس آخر بہتے اس کے جو ہے رول آور کر دیا فردہ اور اس سے فردہ اور نیو تو پاکستان کے پاس جو ہے انفلوز نہیں آئیں گے لیکن جو میں بلینڈ ڈالر اس سال پیمنٹ کرنی تھی وہ جو ہے فردہ رول آور ہو جائیں کہ ایک سال کے لئے تو تھوڑا سا پاکستان کو اس میں ریلیو ہو جائے گا اس کے علاوہ آج پاکستان کو پاکستان نے جو ہے ایک ارب ڈالر کی جو سکو کی جو مچورٹی ہو رہی تھی اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کر دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے کچھ پچھلے ہفتے کے اندر اسی ہفتے کے اندر جو ہے اسی انفرسٹرکچر بینک سے پاکستان ملینڈ ڈالر کے ساتھ ساتھ جو ریزرف کے ریٹا ہے اس میں ہم نے جو ہے وہ ڈیکلائن بھی دیکھا 300 ملین سے اوپر تو اوورال سچویشن جو ہے وہ ایکنومک سائٹ پہ بلکل اکانومی بھی ہے اور اب تک جتنے بھی انڈیکیٹرز آئیں چاہے وہ ٹریٹ کے حوالے سے ہو ہماری ایکسپورٹس ہوں اس کے علاوہ ہماری جو ہے سیمٹ سیز ہوں یا ہماری ڈیفرین اور پیٹرولیوم سیز ہیں ڈیفرین ڈیو انڈسٹریز کی سیز ہے اس سب میں جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہزار آ رہا رہا ہے اور یہ چیز ڈیکیٹ کر رہی کہ ایک اکانومی جو ہے وہ ایک ڈیکلائننگ ٹرینڈ کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے اوورال اسٹیڈ بینک نے جیسے ہم نے اپنی لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ اپنا جیو ٹی پی کا جو ہے وہ ڈالر تھوڑا سا سٹرانگ ہوا ہے ڈالر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہوا ہے اوپی جو تھوڑا سا سٹرانگ ہوا ہے اتنا زیادہ کو سگنے فیکنٹ چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایسے کمپیرٹو تھوڑا جو ہے وہ ایک آپ یا اسے کہلیں کہ سٹیبل لیول پہ جو ہے وہ نظر آئے لیکن اوپن مارکٹ میں ابھی بھی جو ہے بہت ڈیفرینس اگر ہم دیکھا کہ جیتری بھی میجر کرنسی جو اوپن مارکٹ میں جو ہے بڑا ڈیفرینس نظر آ رہا اس production کے علاوہ uh libilیٹی بھی healthy جو ہے بہت ایک بڑا جو ہے وہ اس key بیٹری کی طرف جائیں گے اس کے بعد جو نیو گورنمنٹ ہوگی وہ جو ہے وہ بیٹھ کے جو بھی ڈیسٹینیں لے گی لانگ ٹرپ تھوڑی سی پلاننگ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے کچھ ہم سٹیبلیٹی دیکھیں گے لیکن سٹیبلیٹی کو لانے کے لیے دیوڑے سے دو سال بھی جو ہے وہ لگ جائے گا ایم ایف کا پروگرام جو ہے فردہ اور ڈیلے ہو گیا ہے اس میں جو ایکسپینڈیچر اور ریوینیو کے معاملات تھے ان میں ابھی تک جو پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں وہ اتفاق نہیں ہو سکا ہے اور اس کی وجہ سے پاسبیلی کیونکہ دیسمر کے تھرڈ ویک سے کرسمنس کے چھوٹی آئی بھی ہو جائیں گی تو پاسبیلی ہو سکتا ہے کہ ہر جنوری میں جا کے مزاکرات ہوئے جنوری میں جا کے ہمیں کوئی ٹرانچ وغیرہ ملے تو یہ ایک بڑا نیگیٹیف ہو جائے کیونکہ پاکستان کو ابھی بھی ڈیسنبر میں جو ہے فردہ اور کچھ فیمنٹس وغیرہ جو ہے وہ لون سے ریٹیڈ جو ہے وہ کمی ہے اوورال مارکٹ جو ہے وہ درسے باتیں والیومیٹرک بلکل ڈرائے ہو گئے ہیں یہ ویک آن ویک بات کر رہے ہیں تو اوورال جو ہے فلیٹ فولیوم رہے ہیں لیکن ایکٹیوٹی بلکل ڈل ہے اور اس کے علاوہ مارکٹ نے بھی جو ہے نیگیٹیف مور دن سیون انڈیٹ پوائنٹس یا نیگیٹیف جو ہے وہ ہوا ہے اوورال اٹھو آوزن کے لیول کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا ٹریڈ کر رہی ہے لیکن یہ چیز انڈیکیٹ کرتی کہ مارکٹ میں پریشر ہے اور خاص طور پر جس طرح جو ہے انٹرسٹریٹ بڑا ہے اور اس کے بعد ٹی ویز اور پی آئی ویز کی جو آکشن میں خاص طور پر ٹی ویز کی بات کر رہی ہے جس میں بہت اچھیلڈ مل رہی ہے تو پیسہ جو ہے فکس انکم کی سائیڈ بھی جو ہے وہ موف ہو رہا ہے اور ہو سکتا آگے جا کے دنوں میں تو یہ پریشر مارکٹ کے اندر آگے ہفتے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی نظر آئے گا جب تک کوئی اگر کوئی خبار آ جاتی ہے تو وہاں ایک تھوڑا سا چینج ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر بات کریں تو مارکٹ میں آگے بھی پریشر جو ہے وہ نظر آتا ہے شکریہ